بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس محمد عطیق from عطیق اکیڈمی نوٹ کوم اور انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے how to connect third party name cheap go daddy domains with the shopify store تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے سمپل سا کام کرنا سب سے تہلے آپ نے اپنے shopify کے store کو login کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر setting میں آجینا ہے setting میں آنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پر option ہوا ہے domains کا یہ اس کو آپ نے سمپلی select کرنا ہے اچھا ابھی یہاں پر ایک چیز آپ دیکھیں کہ یہاں پر primary for online store ٹھیک ہے یعنی اس وقت جو یہ store active ہے اس کا یہ url ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر بھی شور ہے اگر میں اس کو سمپل کاپی کر کے یہاں پر paste کرتا ہوں تو آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ یہ میری جو website ہے open ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر third party اپنی domain جو ہے وہ یہاں پر connect کر لیا ہے تو اس کے لئے ہمیں جو بھی ہمارے پاس جہاں سے بھی آپ نے buy کی ہوگی domain آپ نے simply اس کا جو portal ہے اس میں login کر لینا ہے ٹھیک ہے تو ابھی میرے پاس name chip کی ایک domain پڑی ہے تو میں یہاں پر name chip کے control panel میں login ہوں ٹھیک ہے اب اگر تو آپ نے name chip سے buy کی یا domain تو پھر آپ نے کرنا کیا ہے یہاں پر domain list پہ کلک کرنی ہے یہاں پر آپ کی domain آ جائے گی ٹھیک ہے ابھی میں نے اس کو hide کیا اوپر تھوڑا کیا ہے اور یہاں پر جو sections ہیں ان میں آپ نے advanced dns پہ کلک کرنی ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پر یہ option ہوگا ایک type کا ایک host کا اور ایک value کا ٹھیک ہے اور یہاں پر ایک option ہے add new record تو یہاں پر basically ہم record add کریں گے اچھا سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے آپ کے پاس جو domain ہوگی simply اس کو copy کریں گے آپ copy کرنے کے بعد آپ simple یہاں پر آنا اور یہاں پر یہ buy new domain کا ایک option ہے اور یہاں پر دکھا connect existing domain یہ buy new domain کا option اس لیے ہے کیونکہ یہ shopify بھی domain کی service provide کرتا ہے تو اگر آپ یہاں سے buy new کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ simple یہاں پر buy new domain پر کلک کریں گے اور یہاں پر ہاں پر اپنی domain کا نہیں سرچ کریں گے just example میں یہاں پر لکھتا ہوں اتیک collection اب یہ دیکھیں اتیک collection ڈاٹ کام available ہے اور یہ پندرہ usd پر year کے حساب سے چارٹ کریں گے اور یہ مجھے یہاں سے domain دیں گے ٹھیک ہے پندرہ ڈالر کی اسی طرح یہاں پر ڈارڈ نیٹ ڈارڈ اور ڈارڈ شاپ ویر ابھی different domains available ہیں تو ابھی چونکہ ہم نے already domain کو یہاں پر add کرنا ہے تو میں اس کو back کرتا ہوں اور یہاں پر connect existing domain اس کے بعد آپ نے یہاں پر simply وہ اپنی domain کا link paste کرنا ہے ٹھیک ہے میں یہاں پر link paste کر دوں گا اس کے بعد آپ نے یہاں پر next کے اوپر click کر دینا اب جیسے آپ next کے اوپر click کریں گے تو یہاں پر آئے گا یہ دیکھیں ابھی یہ کہہ رہا کہ this domain is already connected to another shopify store تو بسکر یہ ایک اور سور store کے ساتھ activate ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے یہاں پر یہ آ رہا ہے لیکن ابھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں آپ نے کرنا کہہ اچھا ابھی میں یہاں پر نیچے scroll down کروں گا تو یہاں پر دیکھیں آپ کے پاس آ جاتا ہے record a اور c name اور txt record کہ verify کریں divine کی ownership کو تو اس کے لئے آپ نے کرنا کیا ہے simple یہ دیکھیں جیسے کہ میں نے یہاں پر آپ کو بتایا یہ type host اور value تین چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی ہمارے پاس تین چیزیں ہیں type کے اندر air card آئے گا name کے اندر add the rate آئے گا اور ip dress یہ empty رہے گا اور required value یہ آئے گی اب اس کے لئے آپ نے کرنا کیا ہے دیکھیں اس کو آپ simple copy کریں گے تو پہلا کیا ہے air card تو یہاں پر ہم آئیں گے add new record کے اوپر آپ کلک کریں گے تو اب آپ نے یہاں پر دیکھنا ہے کہ air card کون سا ہے تو یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس یہ air card ہے میں اس کو کلک کروں گا just اور اب host ابھی میں یہاں پر جاؤں گا اور یہاں پر دیکھیں یہ host کے name کے اندر add the rate simply اس کو copy کریں گے یہاں پر ہم host کے اندر paste کر دیں گے اب value تو value جو ہے وہ یہ دیکھے لکھا ہوا ہے required value simply آپ نے اس کو copy کرنا ہے اور یہاں پر required value میں value دے دیں گے اور اس کو simple یہاں پر ٹک کے مارک پر کلک کریں گے اور یہ add ہو جائے گا air card اور ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے simple دوسرا record دوسرا کیا ہے c name میں اس کو جلدی سے یہاں پر add کر دیتا ہوں اور یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس آگیا یہ رہا c name record اور اسی طرح host کے اندر triple w اور required جو value ہمارے پاس وہ یہ ہے میں اس کو copy کر دیتا ہوں اور simple یہاں پر paste کر کے save change اسی طرح next next ہمارے پاس ہے txt record تو یہ name ہے اس کا اس کو میں copy کرتا ہوں اور یہاں پر add new record کے اوپر کلک کر کے یہاں پر txt record یہ آگئے اس کو select کرنا ہے اور simple یہاں پر ہم host add کریں گے اور اس کے بعد time required value اس کو میں copy کرتا ہوں اور یہاں پر اس کو paste کر دوں گا اور اسی طرح اس کو میں یہاں پر save change کر دوں گا تو اس طرح آپ نے یہ تین ریکارڈ جو ہے وہ add کرنے ہیں یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک دو اور تین ریکارڈ ہیں تین ریکارڈ ایڈ کرنے کے بعد آپ یہاں پر verify connections کے اوپر کلک کریں گے ٹھیک ہے اب ابھی یہاں پر اس وجہ سے یہ error آ رہا ہے کیونکہ یہ already ایک اور store کے ساتھ connected ہے میری domain تو میں نے بیسکر record delete کر کے آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پر تو میں نے دوبارہ سے record add کی ہیں ٹھیک ہے تو یہی جسٹر ہے تین ہوتے ہیں types جو کہ آپ نے اپنے ڈی این ایس کے اندر add کرنے ہوتے ہیں شاپی فائی کے ٹھیک ہے تو جیسے ہی آپ add کرتے ہیں تو یہاں پر یہ آ جاتا ہے اس کے بعد آپ آپ نے سمپل ویریفائی کرنا ہے تو within minute جو ہے نا ویریفائی ہو جائے گی اور اس کے بعد نا ایک ایرر آپ ہوا ہے گا ایرر وہ آئے گا ایس ایس ایل کا تو اس کے لیے آپ نے تینشن نہیں دینی ٹھیک ہے جب یہ آپ store کی domain open کریں گے نہ لگائیں گے جیسے ہی اس کو ویریفائی کریں گے تو اس کے بعد پتہ کیا ہوگا یہاں پر یہاں پر جو primary option آ رہا ہے نا یہاں پر آپ کی وہ primary domain add ہو جائے گی جو آپ کی new domain ہوگی ٹھیک ہے اور یہاں پر بھی وہ ہی جائے گی اور اس کو جب بھی آپ click کریں گے تو وہ direct یہاں پر اس direct جو ہے نا وہ redirect ہو جائے گی مطلب یہ والے لنک سے جب وہ دوسری domain آپ لگائیں گے نا وہ یہاں پر direct open کر دے گا آپ کے store کو اسی domain پر ٹھیک ہے اور جب آپ new domain add کرتے ہیں تو اس وقت ایک خوش آتا ہے ایس ایس ایل کا ایس ایس ایل کا وہ اس طرح سے آتا ہے کہ بیسیکلی یہ تھوڑا time لیتا ہے کچھ hours لیتا ہے اور اس کے بعد وہ problem جو ہیں نا وہ resolve ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کی آپ نے tension نہیں لینی کہ ایس ایس ایل کا error آ رہا ہے تو وہ کیا کریں تو وہ بس جو ہیں نا آپ wait کریں گے تھوڑی دیر کبھی کبھی جلدی ہو جاتا ہے کبھی ٹھوڑی delay بھی ہو جاتا ہے ٹوائلز آور بھی لگ جاتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے فکر مند نہیں ہونا تو وہ جلدی جانا وہ resolve ہو جاتا ہے اور آپ کا store جو ہے وہ active ہو جاتا ہے تو یہ method ہے جس کے through آپ نے domain کو connect کر لینا کیا امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میرے ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو like کر دیں شیئر کر دیں چینلنگ کو کر دیں سبسکرائب ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی